جنہاں پہ علی بن عبی طالب نے جنہاں پہ علی بن عبی طالب نے جنہاں جنگ لڑی اندر نبی پاک سرکار نے فرمایا صارب علی بن عبی طالب افضلوں میں نے عبادت ساکالین حضور فرمایہ سے آپ آج علی بھی ایک زرہ ہو جنہاں جنہاں دی عبادت تو بھی عالی ہے پاہی ہوتے ہیں میرے نبی پاک شرکار نے فرما فرما ہے زربو علی بن عبی طالب آپ خزالو علی بن عبادت پسکارہین لوگ فکر زکری علی کر دے رہے تبھی کسی اے نہیں آکھیا ایسا علی پاک دی اگر لگ پاک دی تے ساری زندگی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اینا بوپی پینے ملندانی ساری زندگی کوئی نماز ادا نہیں ہوئی ابھی قسم اٹھا کے آتا علی دا مالک قدی نہیں ہو سکتا بڑھا علی دی اگر نا دیا مل نہ کرے ایسا علی پاک دی امان نے آ تو جدے پچھے علی پاک دی نمازہ پڑی یانے علی دا امان نا دی امان نے ملنے الحمدل اللہ سنو نبی پاک شرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگت جنا پہ جبریل آگر یا رسول اللہ ساراں دی بادریلو سلام ہے پر تو اڑا علی جی میں جانگے لڑ رہایا نا قربان انہوں دل کردہ ہے آجی تھکے ہو اچھا نہیں اچھی آکھ ہے سبحان اللہ ہی اچھی آن دے جبنس نہیں آکھ ہے نا بڑا بڑا سبحان اللہ بھی چھتی چھتی آکھ ہے آ کرو زور اڑ گئی نشاءاللہ جناب نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل حضور بھی خوش ہوئے نا کہ جبریل میرے علی دا ذکر کر رہے ہیں اج کئی خارجین ہیں کہ علی پاک انہوں امام نہیں آن دے مولانی مند حضرت حسین کہیں دے کیونکہ علی پاک دا ذکر کسے پاک زبان تے امدہ کندی زبان تے نہیں امدہ جدے زبان تے نہ چٹ رہے ہیں فکر کرے مسئلہ کیے اصلت شک کے یا کیڑی بجائے جدے بجائے علی پاک دا ذکر اور محبت میں میری زبان تے نہیں آ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ نیوانا فرمایا جبریل علی جنگ بہادید نہ لکھے ہوں نہ لڑے علی میرے بچوے میں علی بچوہاں لہموں کا لہمیں جسموں کا جسمیں دبی مانائے جناب جبریل پاک میں شہر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدی زبان پاگچو جدو علی پاگدی شاندہ کسیدہ مبارک سنے ہوئے فرمایا علی یوم نمی وعنہ من علی فرما علی جنہ پہ جبرین تڑپ گئے ارد کیتا یا رسول اللہ لکھ سلام اگر علی تو پسا علی رچو وعنہ منکو مات جبرین تمام رچوے انہیں دو مانے بڑھنے گئے اور میں جبرین ارزگیتہ حضور جبرین تو اڑے دو مانے بچوں میں ایک مانت ایک سونے ہاں تو اڑے باستی علی دا زکر کرا رہے علی واسطے تو اڑا زکر آ رہے تھے میرے واسطے دمالا دلج پہ آ رہے ایک مانت اے بڑھنے گا اے نہ کہ علی میرے بچوں میں یقیناً چچا زاد بھائی سرکار نے فرمایا فرمایا رابہ نے سب نبیوں نے وقت و وقت شجریں چھو پیدا کیتا ہے منوت علی اللہ نے کوئی شجریں چھو پیدا کیتا ہے لحموں کا لحمی جسم کا جسم میرا جسم علی دا جسم میرا خون علی پاک دا خون دوسرا معنی بنے گا اللہ کرے عظم ہو جے نا چنگا لگا تو میں نے واپس کر دی ہو اے جی حضور نے فرمایا کہ میں علی بچوں میں علی مطلب کی کہ علی میرا برادر ہے میرا دماد ہے میرا ویر ہے میری امت دا امیر ہے بلکہ مومنہ دا امیر ہے ایک مانت ہے علی میرے علی بچوں میں مراد ہے کہ میرے دین دی بقا تو میرے دین دا احیاء تو میرے دین دا بچاؤ جڑا اوہ علی پاک دا بیٹا حسین کرے اوہ علی پاک دی بجے نہ لے دوسرا معنی ہے تو جبریل عرض کردنی یا رسول اللہ میں دوہ وچھ ہوا یہاں پہ پھرے معنی ہے کہ سونیاں تو اڈے نور وچھو علی پاک دا نور رہے تو اڈے دمہ دا نور وچھو جبریل دا نور رہے ہوند دن آپ جنہیں بوٹی پی کہ جناب ملنگ علی پاک دا ذکر کردیں جنہیں روایتوں بے ہم نہیں کردے آسان پہ جناب علی پاک دا ذکر وزو کر کے منبر کو دیکھے کرنے یا رسول اللہ میں کڈا سونا کڈا پیارا لگ دا اے نام علی دا کڈا سونا کڈا اچھا لگ دا اے نام علی دا اے نام علی پاک دا کڈا خے پردہ جس نے آیا حسن و حسین دا بابا کہلایا ملکر کی جان دا مقام علی دا ملکر کی جان دا مقام علی دا اے نام علی دا پتا لگ دا علی دا ذکر بھی پاک ہے دا کردے بھی پاک نہیں الحمدللہ اور اے اپنا جشنے ولادت اساں بالکل اس چیز دے کائے لان علی پاک دا ذکر کسے بھی رنگ چوے باننے نا ولادت دا موقع ہوئے شادت دا موقع ہوئے علی پاک سرکار لیکن اے اے قطر مذہبی جاز کردی آر لیا کہ ابو بکر صدیق تیو میرے فروغ نو مندہ بولیا جائے خدا دی قسم اٹھا کے آدھا میرے کونے نبی تُسی قدی تنائی چپے کہ سوچی آجے حضور جدوں آخری آپ دے حیات زہر دا یام پاک سرکار نے فرمایا لوگو دنیا دے احسانہ دے بدلے چھکا کے جا رہے ہیں اس جملے دا وزن کن ہے فرمایا ایک ابو بکر ہے کہ جی دے احسانہ دے بدلے نہیں میں لا کے جا رہے ہیں قیامتہ دن ارشاں والا خدا ابو بکر دے بدلے چھکائے گا تے فرمایا سب توں ادنا دے چھوٹا درجہ یا کہ ابو بکر اللہ جنت دے اٹھا دروازے چھو بلائے گا تیڑا ابو بکر نا بہت زرک دا کئی لوگ مدینے نہیں جاندے یا کہ یہ ایسے بدبخت اندنا سانے صرف نجف جانا مدینے شیب نہیں جاندے تے سرکار نے فرمایا کہ مدینہ جنت دا ٹکڑا ہے اور سرکار دا مسجد نوی پاک جی تے زور دے قدم لگے تیڑا مطلب ہے کہ تُو سے اگر مدینے نہیں جانا تے پھر جنت چھو بکر تے عمر نے ہونا ہے ہے جی اے تے تُو سے نہیں جانا ہو تھی رب نہیں بڑن دےنا اس وعدہ سا دیا میں نکر آل صحاب باکر زکر بوادہ اللہ میں شیر دی وجہ تُو نے کرویاد سنا دے وہ زیادہ فائدہ مند ہوئے گی اشارہ میں نے بڑے ہوں در میں ٹیر سر لکھے بھی لے لیکن میں جانا کے روایہ زیادہ بیان کی تھی جانا نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرما دے اللہ تعالی نے میں نے چار لوکان دی محبت تا اظہار دا حکم فرمایا کہ چار لوکانہ محبوب تُو محبت کرنی چار لوکانہ سونے اللہ فرمایا محبوب تُو سا محبت کرنی چار لوکانہ حضور نے نام نہیں ارشاد فرمایا جنابی علی پاک بھی آذر نے گالا میں آلی سنانی پر شبان اللہ اچھی ہونے چاہیے دیئے حضور نے جی تو گالا مکہ کیوں تُو آکھڑا ایڈوانس سٹور پہن دیو تُو سے نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ چار لوگ ایسن جنہ دی محبت دا میں نے اکم فرمایا گیا تا جنابی علی پاک ارش کرتے ہیں حضور کیڑے کیڑے نے فرمایا ایک کتے علیوں نہ تُو چارہ میں چھتوں ہیں ایک کتے کوئی جناب خارجی بھی آنے کرے تو کہ جناب ابو بکر تے عمر تے عثمان ہونگے لیکن سنیت تیرے نالتہ مذہب کی دیاسیاں میں اگر جناب حسنین کریمین تسیدہ ساتمہ اور سنیتہ بھی سر چکا کے منلوں تیارے اگر جناب ابو بکر تے عمر تے عثمان اور سنیتہ بھی منلوں تیارے کیونکہ سنیتہ بھی ہم دیورے تیرا نبی دی تیرے نالتہ مذہب کی دی حضور دی مراد تے ملشاہ جیڑی بھی ہوئے تو انہوں سلام کر لیتے یار بحمد اللہ تعالی ازا ذکر علی کریے یا ذکر صاحب نبی کریے ساڑھے نیتے ہی اندھی کہ سونے مصطفیٰ راضی انر شمالا خدا راضی ہوئے عقیدہ مضبوط ہونا چاہید ہے چیکنہ ساڑھے سنیتے پولے پالے اندھے مطلب جیڑا مرضی چوڑا مگر لاکھ جیڑے مرضی پاسے لائے ہاں جی جیڑا دا سمو اور حمدہ جلوس ہوندہ ہے اوہ دے وچ میں دعوے نہ کہہ سکتا کہ ستر فیشت داد ساڑھے سنیئے دی مالا حمدہ باز جو ٹیٹ دے گاں پاک کے جاندی ہیں ملاشی پہ سانو دے کسی نے جاکہ ملشب دیکھ دینے ہاں جی سانو نہیں کدھی آئیتا میں دس سالے یارہ سالے تھے ہو گئے لیکن ایک بندہ میں نے کہنے لگا جی چھاری ہزار پہ دی چھاری ہزار پہ دی چھاری ہزار پہ دی میں کوڑے دے پائی میں کہہ بھی ناؤوزو بللہ من ذالک میں کہہ تیری یہ ڈی وڈی بدبختی ہے یعنی کھوتے ہیں کوڑے نمان دے ہو تے مساجد ساڑھیں بے عباد ساڑھے مدرسے بے عباد جتے خرچ کرن دی اور لوگاں دین بسن اللہ ہدایت عطا فرمائے اور اپنے مسئلہ اور عقیدتی حفاظت واسطے بھی کوشش کرنی چاہیے دی اور ایسی روایات تو ایسے گلہ یاد کرنی چاہیے تھاڑا عقیدت تعفض ہو سگے اپنی جان دے تعفضات ایسی بڑا جناب کوئی نمونی مختلف نام بہرحال جو بھی ہے اللہ محفوظ فرمائے بھائی مرز تو یہ نہ وائرساں تو بڑا بچنی ہے باد دقید کی دے وارس تو اسی نہیں بچنی اتھے جا کے ادھر بھی چوڑ کھاؤنے ہیں ادھر بھی چوڑ کھاؤنے ہیں اور جناب در سے قرآن دے رہے ہیں اے ذکریہ ہے لے بیعت کار رہے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں کہ اتھے بیان گیڑا وائرس پھیل رہے ہیں باد دقید کی دے تیرے اندر اتھے امائشہ صدیقہ دی گستاخی ہوں دی وہ تو جناب ابو کرستیق عمر فروق عثمان غنی اے نا دے گستاخی اور تیرے سامنے کیا جا رہے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زارہ آکھ منگن گئی کیڑا غیرت مند انسان چاہتا ہے کہ میں کار بیٹھا ہوں وقت میری بیوی جا کر دے ہو کیسے بادشاہ دربارت جائے کیسے کیسے گستاخی تے ہیں پتہ نہیں تیرے اندر وائرس داخل ہو رہے ہیں وہ تیرے ایمان نو برباد کر دے گا ایسے لوگوں کو نہیں بیٹھنا پڑھانا لے مصطفیٰد یہ نہ تیرے بیان کرنا مارا ہوئے اللہ کی دردی صحت نصیب فرمائے